ہیلو گائز میں ہوں ابھی دبائی کی سیخ جائد روڈ پر اور اب ہم جانے والے ہیں میوزیم آف دی فیچر کو ایکسپلور کرنے ہیں میوزیم آف دی فیچر کو سات فروری دوہزار سولہ سے بنانا شروع کیا گیا اور بائیس فروری دوہزار بائیس میں سے عام لوگوں کے لیے کھولا گیا میوزیم آف دی فیچر کو بنانے میں ون ہنڈرڈ تھرٹی سکس ملین ڈالر کی کوشٹ آئی تھی میوزیم آف دی فیچر سیونٹی سیون میٹر لمبا اور اس کی ٹوٹل ایریہ چھمتا تیس ہزار پانسو آٹالیس اسکر میٹر ہے میوزیم آف دی فیچر پہنچنے کے لیے سب سے نیر ایشٹ میٹرو اسٹیسن امیرہ ٹاور میٹرو اسٹیسن ہے جو دبائی میٹرو ریڈ لائن کے انڈر آتی ہے دبائی کے رولر سیخ محمد بن راسد المکتوم کے نجریوں کو آگے بڑھانے کے لیے بنے اس میوزیم کو فیچر کے ایکسپیریمنٹ کا میوزیم کہا جا سکتا ہے آپ کو میوزیم آف دی فیچر پہنچنے کے لیے پہلے سیخ جائد روڈ پر پہنچنا ہوگا پھر وہاں سے آپ کو ایمیرہ ٹاور میٹرو اسٹیسن کے انڈر سے ایک سیپریٹ راستہ ملے گا جو آپ کو میوزیم آف دی فیچر تک لے جائے گا آپ دبائی میٹرو کی تھرو بھی ڈائریکٹ میوزیم آف دی فیچر پہنچ سکتے ہیں بس آپ کو دبائی ریڈ لائن میٹرو پکڑ کر ایمیرہ ٹاور میٹرو اسٹیسن پہنچنا ہے وہی سے آپ میوزیم پہنچ جائیں گے 22 فروری دویر بائیس میں پبلک کے لیے اوپن کیا گیا میوزیم آف دی فیچر سات منجلہ کولم فری میوزیم دنیا کی سب سے خوبصورت امارتوں میں سہیک ہے دبائی میں میوزیم آف دی فیچر کے علاوہ بزٹ کرنے کے لیے کئی ایٹریکٹیب پلیسیز ہیں جس میں ورلڈ لانگیشٹ ویلڈنگ برج خلیفہ دبائی مول پام جمیرہ بارٹر پارک اور ورلڈ کا ایک ماتر سیوین اسٹار ہوتل برج الارب سامل ہیں اور اب ہم میوزیم کے اندر پہنچ چکے ہیں میوزیم کے اندر ہر ایک ایریے کو موشلی بائٹ کلر سے کبر کیا گیا ہے میوزیم آف دی فیچر دبائی کی سب سے پہلی 3D بیلڈنگ ہے میوزیم کے اوپر عربی میں سلیخ لکھی ہے پورے میوزیم میں ٹوٹل سیوین فلور ہیں ان میں سے ہر ایک فلور کو ایک بڑے ہی انٹریکٹیب مووی سیٹ کی طرح ڈیجائن کیا گیا ہے اس پورے میوزیم کو وزٹ کرنے میں دو سے تین گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو یہ ہوا میں تیر رہی ہو دوائی کی سیگ جائد روڈ پر ایمیرہ ٹاور کے پاس بنی میوزیم آف دی فیچر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں دوائی کو آج سے پچاس سال آگے دکھایا گیا ہے پورے میوزیم میں سیوین فلورز ہیں اور فائیو فلورز پر پانچ الگ الگ سبجیٹ کو فائیو لیسنز کی روپ میں ایشٹیبلیس کیا گیا ہے دوائی میں موشلی سمر ٹائم ہی رہتا ہے لیکن میوزیم کو وزٹ کرنے کے لیے دسمبر سے فیوریری کے بیچ کا ٹائم سب سے بیشٹ ہے کیونکہ اس ڈیوریسن میں یہاں پر گرمی کم ہوتی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں میوزیم کے ونڈرفل پارٹس کو کبر کرنے میوزیم کے تری فلورز کا فوکس آؤٹر سپیس ریسورس، ایکو سسٹم، بائیو انجینئرنگ، ہیلتھ اور بیل بینگ پر کیا گیا ہے اور ایڈر فلورز فیوچر ٹیکنولوجیز کو دکھاتی ہیں جو ہیلتھ، بارٹر، فوڈ، ٹرانسپورٹیشن اور انرجی جیسی بڑی پرابلمز کا سمدان کرتی ہیں اور اس کا لاشٹ فلور بچوں کے لیے بنایا گیا ہے گائز اگر آپ کو ہمارا یہ نالیجویل بلوگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں موسیقی